جاوید میاداد پاکستانی گرکت ٹیم کے وہ ہیرو ہیں جنہیں انڈیا میں ویلن سمجھا جاتا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اگر سیچن ٹنڈول کر بھارتیوں کے سوپرمین ہیں تو جاوید میاداد اس سوپرمین کے ہیرو ہیں جاوید میاداد ان چند کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جن کا شاندار کیریئر بھارت کی بربادی پر کھڑا ہے 1986 کے شارجہ کپ میں آخری گیند پر چھکا لگانے کے بعد بھارتیوں کے لیے یہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں اس چھکے کے بعد نہ کہ پورا بھارت بلکہ بھارتی ٹیم بھی بوری طرح سے صدمے سے دوچار ہو گئی تھی میاداد کی طرف سے لگایا جانے والا چھکا بھارتیوں کے دلوں پر اس طرح سے زخم کر گیا کہ انہوں نے مرہم کے طور پر اپنی فلموں میں ویلن کا نام میاداد رکھنا شروع کر دیا 1986 میں لگائے جانے والے چھکے کے بعد سن 2005 میں جاوید میاداد نے بھارتیوں پر ایک منی ایٹم بم گرائیا ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے بیٹے کی شادی معروف انڈرول کے ڈاؤد ابراہیم کی بیٹی سے تیپ آئی ہے بچوں کی ماہوں نے آبس میں مل کر یہ فیصلہ کیا ہے جسے داود اور جاوید میاداد نے تسلیم کر لیا ہے جاوید میاداد کے بیٹے جنید میاداد اور معروف لندن آفسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے دونوں کے درمیان پہلے دوستی اور پھر محبت نے جنم لیا اور پھر ان کی جانب سے شادی کا فیصلہ کیا گیا بچوں نے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیا جس کے بعد گھر والوں نے آبس میں بات چیت کرنا شروع کی اور پھر دونوں خاندانوں نے رضا مندی کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھرتی اور 23 جولائی 2006 شادی کی تاریخ تیپ آئی شادی کے لیے مقام کا تائین دوبائی کا گرینڈ حیات ہوتل کیا گیا دوبائی کے اس ہوتل میں ہونے والی تقریب میں 500 سے زائد مہمان مدو تھے داؤد ابراہیم جو انڈر ورلڈ کے ڈان کی حیثیت رکھتے تھے بھارت میں ممبئی حملوں کے الزام میں مطلوب تھے اس وجہ سے بھارت انہیں گرفتار کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا جب بھارتی انٹیلیجنس کو اس تقریب کے بارے علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ داؤد ابراہیم اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے ضرور آئیں گے چنانچہ اس موقع پر انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھارتی انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ راہ سی آئی اے ایم آئی سیکس آپریشن کا حصہ تھی یہ دنیا میں ہونے والے اس وقت سب سے اہم ترین شادی تھی جس پر دنیا کی سب سے قابل ایجنسیز نظر رکھے ہوئی تھی تقریب میں جب مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا داؤد ابراہیم کے بارے پوچھا گیا تو صرف انہوں نے اتنا کہا کہ سب آئیں گے داؤد ابراہیم اس بات سے بالکل آگاہ تھے کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایجنسیز جال بچھائے ہوئے ہیں انہیں آئی بی کے پلان کا پتہ چل گیا تھا اس کے علاوہ ان کے دوستوں کی جانب سے بھی انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ تقریب میں شرکت نہ کریں ان کی جان کو خطرہ ہے داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کے ڈاؤن تو تھے ہی مگر اس سے پہلے وہ ایک بیٹی کے باپ تھے وہ اس موقع پر اپنی بیٹی کو دعاوں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے لیکن حالات کی سنجیدگی نے انہیں اپنے لختے جگر سے دور کیے رکھا لیکن داؤد ابراہیم بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے ہوتل میں خفیہ کیامرے نصب کروائے اور پوری تقریبات کو سکرین پر خود دیکھا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ مہمانوں پر بھی کڑی نظر رکھ جس پر انہیں پتہ چل گیا کہ اس تقریب میں انٹیلیجنس کے کریندے بھیس بدل کر شامل تھے اور ان کی تاک میں تھے لیکن داؤد ابراہیم نے انہیں چکمہ دے دیا اور شادی پر نہیں پہنچے جس کی وجہ سے ایک بار پیر بھارت کا داؤد ابراہیم کو گرفتار کرنے کا پلان تباہ ہو گیا دبائی کے بعد جوید میاداد نے کراچی میں بھی دعوت ولیمہ کے پروگرام کا انقاد کیا جس میں انہوں نے سیاسی اور سماجی کے ساتھ ساتھ ساتھی کرکٹرز کو بھی بڑی تعداد میں مدو کیا کراچی کے فائف سٹار ہوتل میں اس ہونے والی تقریب میں آنے والے مہمانوں کی طرف سے خاطر مدارت کو خوب سراہ گیا لیکن سرکاری شخصیات اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی غیر حاضری خاص طور پر محسوس کی گئی شادی کی تمام تقریبات کو میڈیا سے دور رکھا گیا تھا لیکن کراچی میں ہونے والی تقریب میں جوید میاداد اپنے ساتھی صحافیوں کو نہیں بھولے البتہ اس تقریب میں تصویر کشی اور منظر کشی کی اجازت نہیں تھی اس بارے میں ہدایت نہ کہ صرف زبانی دی گئی بلکہ جگہ جگہ پمپلٹ بھی لگائے گئے اور ہوتل کی رہ داری پر جگہ جگہ سکت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے شادی کی تقریبات کی کبریج کے لیے آئے ہوئے تمام میڈیا چینلز کے کیمرامینز کو سیکیورٹی اہلکاروں نے سڑک کے دوسرے کنارے کھڑا کر دیا جہاں سے وہ صرف مہمانوں کو گاڑیوں سے اترتے ہوئے ہی ریکارڈ کرتے رہے اور مہمانوں کی آمد سے پہلے سیکیورٹی اہلکاروں نے سیکیورٹی آلات کے ساتھ چپے چپے کی باخوبی تلاشی لی تھی اور حال میں بھی چند چہرے مہمانوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تمام تقریب کو سکرین پر بھی دیکھ رہے تھے شادی میں ہزار سے زائد افراد موجود تھے لیکن کوئی حکومتی اہم شخصیت موجود نہ تھی اور جویلد میاداد کا کہنا تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف سمیت تمام ہی آلہ عہدداروں کو ولیمے کی اس تقریب کے دعوت نامیں بھیجے تھے نہ کہ وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت کی بھی کسی شخصیت نے بھی تقریب میں شرکت نہیں کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے صرف جنرل منیجر اسد مصطفیٰ تقریب میں نظر آئے پاکستان ٹیم کے کرکٹرز بھی غیر حاضر تھے تقریب میں شرکت کرنے والوں میں ممتاز قانوندان ایس ایم زفر عمران خان جنرل توکیر زیا جہنگیر خان سلاہ الدین ہنیف خان سینیٹر انور بیگ سابق ٹیسٹ کرکٹر اجازبت وسیم باری اقبال قاسم تسلیم عارف جلال الدین مہین خان راشد خان اور سابق فسٹ کلاس کرکٹر عبدالرکیب بھی قابل ذکر ہیں جعوید میاداد اس موقع پر بہت خوش اور جذباتی دکھائی دیتے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حال کے باہر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے اور اس موقع پر حال کے اندر اور باہر والے تمام حصوں کو پھولوں سے سجایا گیا تھا کچھ سال پہلے شاہید افریدی اور جعوید میاداد کے درمیان کرکٹ کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے جعوید میاداد کی جانب سے ٹی وی پر شاہید افریدی کے بارے زیبا ریمارکس دینے پر شاہید افریدی نے بھی انہیں مو توڑ جواب دیا تاہم کچھ عرصے بعد شاہید افریدی جعوید میاداد سے معافی مانگنے ان کے گھر تشریف لے گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا اس معاملے میں کہا جاتا ہے کہ دعوید افریدی کی جانب سے شاہید افریدی کو سنگین دھمکیاں دی گئی تھی جس سے خوفت دا ہو کر انہوں نے جعوید میاداد سے معافی مانگی تاہم اس بارے میں جعوید میاداد یا شاہید افریدی کی جانب سے تردید یا تصدیق نہیں کی جعوید میاداد کی دعوید افریدی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے بھارت انہیں ویزا دینے میں ٹالمٹول کرتا ہے جس پر جعوید میاداد یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ انہیں دعوید ابراہیم کا رشتہ دار سمجھنے سے پہلے پاکستان کا شہری اور قومی کرکٹر سمجھا جائے اور انسانی بنیادوں پر ویزا فرام کیا جائے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس بوکس میں لازمی دے تاکہ بہترین مواد آپ تک بہ آسانی پہنچایا جا سکے